ملتان کے علاقے حسن آباد میں نو افراد کے لرزہ خیز قتل کا معاملہ جام بہاق پانچ افراد کا نشتر اصطال میں پوس ماتر مکمل جام بہاق نو افراد میں چھ خواتین سمیت تین بچے شامل ایک زخمی تشریف ناک حالت میں برن یونٹ میں زیر علاج ملزم اچمل والی سمیت گرفتار بھائی اچمل سمیت بہنیں فرہت اور انیلہ فرار بہاقے کی ایف آئی آر گرج احمد پور شرکیہ میں تیز رفتاری کے باعث آل ٹینکر اُلٹ گیا پندرہ گھنٹے کے بعد ٹرافک کو عام عوام کے لیے کھول دیا گیا ٹینکر میں لیجانی تیر لیجانے کے انکشا ڈیپٹی کمیشنر شعضب صحیب کی جانب سے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دیر آگا زکان کے نواحی علاقے شادن خجی والا کے قریب کیری ڈبا اور ٹراک میں تصادم تصادم کے نتیجے میں پانس افراد موقع پر ہی جانب حق ریسکیو ٹی میں موقع پر موجود گزشتہ روز بکھر میں ٹراک اور ٹرک ایڈ ڈبے میں خوفناک تصادم کا معاملہ جانب حق نو افراد میں سے سات کی اجتماعی نماز جنازہ آدھا علمناک سانہ پر انجمن تاجران کی شکر ڈاؤن ہرٹال ٹرالر ڈرائیور کے خلاف ایف ای آر درج خانپور میں سات سالہ بچہ موبائنہ غلط انجیکشن لگنے سے جانب حق باقوان کے علاقے کا محمد عباس سانس کی تخلیف میں مقتلہ آسپیجل لائے گیا اونسہ کا کہنا ہے کہ بچے کو اسمت اللہ عطائی شفیق زبا خانہ لائے جس سے بچہ موقع پر ہی جانب حق ہو گیا پولیس کی جانس سے کاروائی کا آخاز وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے تحریک انصاف کا یکم جولائی کو جنوبی پنجاب کا سب سیول سیکریٹریٹ فائل کرنے کا وعدہ پورا نہ ہو سکا سیکریٹریٹ آخر بنے گا کہاں تحال جگہ کا بھی فیصلہ نہ ہو سکا جنوبی پنجاب کی عوام حکومت سے نالا سو دن کا ان کا وعدہ تھا وہ بھی تکمیل پذیر نہیں ہوا اور یہ سیکریٹریٹ ہے یہ بھی ایک مزاگ کے مترادف ہے کوئی کسی بھی آج تک انہوں نے جو وعدہ کیا نہ اس کی تکمیل ہو سکے اور ہمیں آگ بھی لگتا ہے کہ یہ اس کی بھی تکمیل نہیں کریں گے سیکریٹریٹ کے حوالے سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ اعلان کر چکے ہیں آج کے دن کا انہوں نے اعلان کیا تھا جو وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا یہ کم جولائی کے انہوں نے وعدہ کیا تھا سیکریٹریٹ بنانے کا ابھی تک انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا آگے صوبہ کس طرح بنایاں گئے مریض مہنگی داموں عدویات خریدنے پر مجبور وریب مریضوں کا وزیراعلا پنجاب سے سرکاری عصبتالوں میں عدویات کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ ڈی جی خان ٹیچنگ اسپتال میں ڈیجیٹل ایکسرے مشین 23 دن بعد بھی غیر فال ڈیجیٹل ایکسرے مشین خراب ہونے کے باعث ملسی ریپورٹ بنوانے میں تاخیر مریض پرائیویٹ ایکسرے کرانے پر مجبور دنیا پورٹی بنیادی مرکز سہت ہیلٹ سینٹر میں الہوی سے مبینہ زیادتی کا واقعہ تی ایس پیو سفتال کے الہوی اور پیرا میڈیکل سٹاف اور ڈاکٹرز کا احتجاز انصاف نہ ملنے پر پنجاب بھر میں احتجاز کرنے کا اعلان میاں والی تلہ گنگ روڑ کا تعمیراتی کام گزشتہ ایک سال سے تاخیر کا شکار ایک سال کے اندر تعمیر ہونے والا روڑ دو سال میں بھی نامکمل دس کروڑ پہ کلاغت سے بننے والے روڑ کو صرف دو کروڑ پچاس لاکہ پنڈ مہیا ساتھ اکابات کے رہائشی موٹاپے کے شکار نور الحسن کے اپریشن کو تین روز کزر گئے ڈاکٹر ماسک کا کہنا ہے نور الحسن کا بلڈ پریشر نورمل ہے ناشتے میں پروٹین شیک دیا گیا نور الحسن کو آئندہ چند ہفتے لیکوڑ ڈائٹ پر رکھا جائے گا نور الحسن لاہور کے شالی مہار سبتال میں زیر علاج ہے کسٹم کولیکٹوریٹ کی بڑی چھلان مالی سال دوہزار اٹھارہ تا انیس کی کلوزنگ مقررہ ٹارگٹ سے بھی زیادہ کر لی کسٹم حکام کو چودہ عرب ستاسی کروڑ پچاس لاکھ کا ریوینیو اکٹھا کرنے کا ٹارگٹ ملا جبکہ افضران نے پندرہ عرب چار کروڑ پچاس لاکھ روپے حاصل کر لیے سینڈور پلوچستان میں ٹڈی دل کے حملے کے باہر جنوبی پنجاب کے کاشتکار بھی پریشان مزفر گڑ میں ایڈمنیسٹریٹر منسپل کمیٹی کا شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے شکایات سیل بنانے کا فیصلہ چار چار افراد پر مشتمل کمیٹی کا ام کی جائے گی جو چوبیس گھنٹوں میں شہریوں کی شکایات کا ازالہ کرے گی میککو کی بیسلی چوروں کے خلاف کاروائیاں جاری ماہ جون میں تین ہزار اکتیس بیسلی چور پکڑ لیے گئے مزیمان کو آٹھ کروڑ ساڑھے چوراسی لاکھ کے جرمانے آئیت کیے گئے خانے وال کے علاقے اسلام پارکی گلیوں میں سیوچ کا گندہ پانی جمع مرکزی قبرستان کے باہر بھی موجود گندہ پانی سے قبرستان آنے والوں کو دشواری کا سامنا گندگی اور تافن زدہ محول سے اہلِ علاقہ پریشان ادھر کہوڑ پکا ہندہ حیرہ پیرہ قبرستان میں بھی سیوچ کا پانی داخل متعذر قبرے میں سوار منسپل کمیٹری عملہ بھی شہر کی گندگی قبرستان میں پھینکنے لگا مزفر کر کے شہریوں کو پینے کے ساف پانی کے حصول میں دشواری کا سامنا ووٹر پلانٹس پر پانی کا پریشر کم سفائی کے بھی ناکس انتظامات شہری لمبی کتاروں میں کھڑے رہنے پر مچھوٹ جبکہ میونسپل کمیٹی کا معاملے پر موقف دینے سے انکار ساتھ کا بات چک نمبر ایک سو پیاسی پی کے مکینو کا مقامی ایتھنول فیکٹی کے اقلاف احتجاج فیکٹی کا دھوما اور بندھو مکینو کے لیے ببالتان حفاظ تزدابیت کے بغیر فاضل مادو کا اخلاق نہری پانی کی چونی کے باوجود مقدمہ درج نہ ہو سکا دیرہ غازی خان درخواست سمار خان کی رہاشوں کا محکمہ انہار کے خلاف احتجاجی مظاہرہ پانی نہ پہنچنے کے باعث کسانے کی فصلت تباہ مظاہرین کا انتظامیہ سے عملے کے خلاف کاروائی کا مطالبہ دیرہ غازی خان میں کبالی علاقہ مبارکی کے مکینوں کا کمیشنر دفتر کے باہر احتجاج مظاہرین کا اشتہاری مجرمان کے خلاف رینجرز آپریشن کروانے کا مطالبہ خانپور میں تھانہ ظاہر پیر کی حدود سے کھیت سے لڑکی کی لاش ملی پولیس کے مطابق کبرہ کو گلہ کٹ کر قتل کیا گیا پولیس کی جانت سے تحقیقات کا آفاد ملتان ایف ای اے کورٹ میں گرفتار سابق جنرل بینجر سوڈی ایس میر بہادر بکٹی کیس کے سمات ملزم پر فرض جرمائد شہادتوں کے لیے سمات آٹھ جولائی تک ملتا بھی کر دی گئے ملتان کے علاقے حافظہ بات کے رہائشی شہری سمی اللہ کو ویر کانونی حراست میں رکھنے کا معاملہ آئی کورٹ ملتان بینچ کے جانے سہسے چو ملتا سبات اور انسپیکٹر سی ٹی ڈی ملتان نو جولائی کو طلب ہار ایڈوکیشن کمیشن کی جانب سے بقالت کے لائسنس کے حصول کے لیے تحریری ٹیسٹ کی تاریخ کا اعلان لائسنس کے حصول کے لیے تین ہزار فیس کے ساتھ بارہ جولائی آخری تاریخ مقرر ٹیسٹ اٹھائیس جولائی کو ملک بھر میں مناقض ہوگا رحیم یار کان ای ٹرانسفر ایپ میں اساتھزہ کے کاغذات کی پیس ٹو بے جانس پر تال کامل مکمل ای ٹرانسفر میں تباتلوں کے لیے نو سو سات اساتھزہ میں سے چھ سو دیالیس اساتھزہ کے کاغذات مرچ پر منطور محاول پور میں کمیشنر نیر اکبال کی سبراہی میں ایڈوینر زرائی ٹاسپورڈ کا اجلاس ہوا دویئر بھر میں محکمہ ذرات کی کارکردگی اور جالی زرائی عدویات فروف کرنے والے دکانداروں کے اخلاف کارروائیوں کا جائز علیہ گیا کمیشنر کی جالی عدویات فروف کرنے والوں کے اخلاف سطف کارروائی کی ہدایت چیئرمن اراسی ریکارڈ سینٹر پنجاب سردار احمد علی دریشک کا لینڈ ریکارڈ آفیس مزفرگڑ کا دورہ ملاسمین کی حاضری چیک کی اور سائلنگ کے مسائل سنیں غیر حاضر ہونے والے چار ملاسمین کو شوکاس نوٹس بھی جاری کیا خانے وال پولیس لائنڈز میں اہلکاروں کی پریڈ ریڈیسٹک پولیس آفیسر ایسر سرفران نجائز علیہ پریڈ میں ایلیڈ پورٹس پنجاب پولیس اور ٹرافک پولیس اہلکاروں نے حصہ لیا اور لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جس سے سردار احمد نعیم کی سالکی راہ ساتھی ججز وکلا اور عزیزو کارک کی جانی سے نیک تمنناوں کا اضحان